اسلام علیکم ناظرین اس کے علاوہ سندھ ہائی کورٹ نے ایڈی خواجہ کو مکمل اختیارات کے ساتھ آئی جی سندھ کے پوسٹ پہ بہال کر دیا ہے ان تمام اہم سیاسی ڈیویلپنٹس پر ہم آج کے پروگرام میں ڈسکشن کریں گے ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں موجود ہیں ڈاکٹر شاہد مسود اسلام علیکم ڈاکٹر صاحب ویڈاکٹر صاحب جی آپ کو بیندہ بیندہ مستان پاکٹر صاحب ناب ریفرنسز جو آج منظور کر لی گئی آپ کو کیا لگتا ہے کیا شریف خاندان اور صاحب دار صاحب ان عدالتوں میں پیش ہوں گے احتساب عدالتوں میں دیکھیں بات یہ ہے کہ اب یہ بک بک جھگ جھگ باتیں کرنا بیانات دینا تنکی اس کا وقت گزر چکا ہے یہ موسم گزر گیا ہے اب ہے پکڑ دھکڑ کا گرفتاریوں کا سزا اور جزا کا موسم اور اس میں جہاں تک ریاست کو یہ ساری بدماشیہ لے گئی ہے اس کے بعد ہر ایک پہ نظر ہے ہر آدمی پہ ہر ادارے پہ نظر ہے کہ جس نے جہاں چون چاں کی وہ پکڑا جائے گا آپ دیکھیں میڈیا میں پچھلے دو ڈھائی مہینے میں کتنے لوگوں نے اسلام قبول کی ہے آپ ذرا غور کریں چار پانچ مہینوں میں اللہ رسول کا نام کتنے لوگوں نے لینے سکر دی ہے اس سے پہلے کیونکہ آپ در آپ نکالیں مختلف شخص یہ میں نام نہیں لوں گا ان کی چھ مہینے کے پرگام نکالیں ایسی تیسی پاکستان کے یہ کرے اب چھ مہینے ابھی نکالیں پانچ سی دنوں کے تو وہ آپ کو پانچ سی ہفتوں کے تو آپ کو ایسا لگے گا جب بھی اسلام قبول کی ہے کلمہ پڑھا ہے چھ کلمہ پڑھیں گے اور بلکہ چھ کلمہ سو سو دفعہ پڑھیں گے آیت کریمہ بھی پڑھئی ہے اسلام قبول نہیں دے یہ بدماشے کا حصہ ایک میڈیا کا باقی تو ہمارا لاغ زبردست ہے لیکن ایک چھوڑا سا حصہ بدماشی ہے گا اس میں بھی ہے نا لیکن انہوں نے سب نے اسلام قبول کر لیا اب نوٹ کریں آپ طرح اچھا اب بات یہ اور میں حیران ہوں کہ کیسے ہوا ہے ہوگی ہے نا سب درے ہوئے کہ کچھ ہونے والا ہے تو یہ وہاں فلان ہوا سیاستدان یہ تھا فلان یہ تھا اور تھوڑے دن پہلے تک ان کے لفافے میں کہا تھا نا ایک وقت آئے گا جب سارے لفافے مارے جائیں گے میں بہن کو مریم نواز کو سمجھاتا سمجھاتا میں بھی رول گیا میرا بھی وزن وزن دیکھیں کم ہو گیا میں ایسا تھوڑی تھا پہلے دو سار پہلے میں بھی فارغ ہو گیا بالکل سمجھاتا بھی زیادہ وہ بھی بیچاری جو ہے وہ بھی اس کو بھی اب کیا مریم نواز بیچاری گیا جاتا سا بیدر ادھر وہ کیا اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ اب ایڈی خواجہ شروع کرتے ہیں نا ایڈی خواجہ اصل بات کیا ہے دیکھیں ہر ادارے کا ایک کام ہے امن و امان قائم کرنا پولیس کا کام ہے یہ نہ رینجز کا کام ہے نہ فوج کا کام ہے یہ رینجز تو آئی تھی جب آپ کی اس پولیس کے محکمے میں سندھ میں سیاسی بھرتیاں ہوئیں سو موٹو ایکشن سو سو آدمی مرتے تھے ایک دن میں شام کو کور کمیٹیاں بیٹھ جاتی تھیں اور آدھا شہر تمہارا آدھا صوبہ تمہارا اتنے علاقے تمہارے اتنا پانی تم بیچو گے یہ تو اس کے بعد رینجز آئی ہے یہ تو دو سال پہلے دو دھائی سال ہوں گے نا اس کو ہی یہ کراچی کا امن و منبال ہوا اور میں کہتا ہوں یہ آپریچنز ضربی حضب یہ رد فساد کا بہت بڑا بہت بڑا اگر کسی نے اس کی کامیابی دیکھنی ہے تو اس کراچی اور بلو شیطان کو دیکھیں اچھا اندھونوں نے سندھ کو چھوڑا ہوا ہے اندھونوں نے سندھ میں تو انسانوں کا حال جنروں سے بتر ہے یعنی آپ جائیں تو آپ کہیں گے بتا نہیں یہ رونگیا کی تصاویر ہیں یا یہ اندھونوں نے سندھ کی تصاویر ہیں یعنی آپ کو سمجھ نہیں ہے کہ انسانوں کے ذات کیا ہو رہا ہے اب جناب حضرت ایڈی خواجہ آج بھال ہو گئے مکمل طاقت کے ساتھ مکمل آجا سندھ اکومد نے اٹھایا عدالت نے بھال کر دیا اب ایڈی خواجہ صاحب محترم آلہ حضرت آئی جی سندھ صاحب آپ کو عدالت لائیے ٹھیک ہے اور آپ کو عدالت اس لیے نہیں لائی کہ آپ کی شکل صورت چال ڈھال بڑی زبردست ہے آپ کو شاروخ خان ہے اس لیے نہیں لائی آپ کو اس لیے لائیے کہ آپ کو غلط ہٹایا گیا تھا اور آپ کی شہرت نسبتاً دوسرے لوگوں سے سندھ پولیس کے بہتر ہے اب آپ نے کرنا کیا ہے آپ کو عدالت لائیے اور کیا لائیے کہ آپ کو مکمل اختیارات ہیں مکمل اختیارات آپ کے پاس ہیں آپ کو ہٹا کوئی نہیں سکتا اور آپ کی غیر حاضرے میں جو تبدیلیاں ہوئیں تھیں وہ تبدیلیاں بھی کل اتم ہو گئیں اور آپ کو کیا چاہیے اور زندگی میں آپ کو عزت عزت اپنی جگہ سارے پاکستان کی پولیس نے ایڈی خواجہ کو سپورٹ کیے ریٹائر پولیس آفیسرز بھی گئے ان کے ان کے کیس میں اور پورا ملک دیکھ رہا ہے ایڈی خواجہ کیا تھا اب ایڈی خواجہ صاحب آپ کو میں آپ کا ایک جملہ یاد دلا دیتا ہوں جو آپ نے کچھ روز پہلے جب آپ جذبات میں تھے آپ نے ایک محفل میدا کیا تھا اور وہ جملہ یہ تھا کہ جس دن اللہ تعالیٰ کوئی انسان کے پر وقت آتا ہے نا آپ نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی کرم ہوا اور میں بحال ہو گیا تو میں سب سے پہلے انور مجید اور وزیر داخلہ سند حضرت جناب عالی مقام انور سیال کو پکڑوں گا سویل انور سیال کو پکڑوں گا یہ ایڈی خواجہ صاحب کے اپنے جملے ہیں تردید کر دیں دیکھیں نا میں تو وہ بتا رہا ہوں دروب اگردن اداوی انہوں نے محفلوں میں کہا انسان کا دوتا ہے پریشانی میں اب بحال ہو گئے اب سوال یہ ہے کہ آپ کے شہر میں گھوم رہا ہے ایک آدمی جس کا نام ہے انور مجید آپ کیا اس کو پکڑ سکتے ہیں آپ کے پاس مکمل طاقت ہے پولیس فورز آپ کے پاس ہے یقیناً چونیوں کی ضرورت تو آپ کو نہیں ہوگی اگر ہے تو بھیجوا دیتے ہیں کیا آپ سویل انور سیال کو پکڑ سکتے ہیں کیا آپ کراچی کی ٹینکر مافیا کے جو بڑے بڑے گروہ بیٹھے ہیں ان میں سے کسی پہ ہاتھ ڈال سکتے ہیں کیا آپ عزیر بلوج کی جی ای ڈی جس پہ پولیس نے سائن نہیں کیا تھا وہ پبلک لا سکتے ہیں اور اس میں جو لوگ موجود ہیں اس میں سے اوپر سے شروع کر کے کسی ایک شخصت کو پکڑ سکتے ہیں قوم آپ کو دیکھ رہی ہے اور میں آپ کو روز یاد دلاتا رہوں گا کہ ای ڈی خواجہ صاحب آپ نے چوبیس گھنٹوں میں کیا کیا ہے چوبیس گھنٹوں میں بحال ہونے کے بعد آپ نے کیا کیا ہے یہ چھوڑ دیں انسار شریعہ چلے بنی ہوئی ایک علاقہ جماعتیں یہ کیسے بنی ہوئی ایک علاقہ جماعتیں کالوجوں میں کیسے بن گئیں سارے کے سارے یونیورسٹی کے پروفیسر یونیورسٹی کے ساتھ نوکریاں بیچی گئی ہیں سندھ میں سندھ میں نوکریاں بیچی گئی ہیں جس صوبے کے اندر آپ نوکریاں بیچیں پرچی آؤٹ کریں منظم طریقے سے یونیورسٹی کے وائٹ شانسر اس کے اوپر جھگڑے ہو وہاں سے کیا سٹوڈنٹس نکلیں گے وہاں سے سٹوڈنٹس کیا کیا نکلیں ان کے سنوں پر لات ساو کے بچے بیٹھے ہو جو نوکریاں لے رہے ہو تو وہاں سے انتہا پسند ہی نہیں بڑھے تو بات یہ ہے کہ اگر آپ نے یہ کل ادم جماعتیں وہ باتیں جو بھی ہیں یہ اس لیے بن رہی ہیں یونیورسٹیوں میں کہ ان یونیورسٹیوں کے اوپر آپ نے ان یونیورسٹیوں کو آپ نے بد معاشیہ کے حوالے کر دی ہے وائی چانسلر پر جھگڑے ہو رہے ہیں جب ہمارے محترم دوست جوکٹر آسیم حسین جب گرفتار ہوئے تھے تو وہ ایچی سی کے صدر تھے اس وقت اور میرے خلال سے ابھی بھی ایچی سی کے صدر ہی ہیں وہ گرفتاری بھتاری ساری جی ایٹی وی ایٹی کاٹ کے آخر میں سے وہ پھر کل وزیرہ اللہ کے ساتھ اجلاس میں بیٹھ کے سن کے حالات پالات کا جہدہ لے لیتے اب بات یہ ہے کہ یہ ایڈی خواجہ صاحب تو اب آگئے سامنے سن حکومت نے ان کو ہٹایا تھا کیوں ہٹایا تھا وہ سن ہر ایک کو پتا ہے یہ ان کو حضارت نے بال کی اختیارات کے ساتھ ایڈی خواجہ صاحب انتظار ہے کہ پہلے آپ نے کس کو پکڑنا ہے کچھ کر کے آپ کے پاس طاقت ہے اختیارات ہیں پولیس وورس ہے سب کچھ ہے ایک چیز نہیں ہے وہ اور امید ہے کہ اس کی دورت آپ کو نہیں ہوگی اور یہ ساری بدماشیہ شہر میں گم رہی ہے یہ ساری گم رہے ہیں کسی ایک کو پکڑ لیں ایڈی خواجہ صاحب کسی ایک کو نام لکھا جائے گا آپ کو اس کے بعد کیا ہوگا ترمینٹ ہی کریں گے نا آپ کو نہیں کر سکتے ترمینٹ کرنی چاہے عدالت جمع کی ہے تو اب یہ ہے کہ کس کو پہلے بکڑتے ہیں سوئیل انوار اچھا عدی تو ظاہر ہے کہ عدی کا نام تو بعد میں آتا ہے وہ خاتون بھی ہیں لیکن بات یہ کہ انوارت جیال کو پکڑ لینا تو کچھ کریں کچھ کریں یہ ایڈی خواجہ صاحب اب ایسے مایکروسکوپ کے نیچے آگئے ہیں عدالت نے مکمل اختیارات کے ساتھ بھال کر دی ہے اب ایڈی خواجہ صاحب آگئے ہیں کہ ایڈی پولیس کیا کرتی ہے اس ملک کی پولیس تمام عدالت کے تمام اختیارات کے باوجود بھی کچھ کرنے کو تیار ہے یہ ابھی بھی ٹھوس ہے اور یہ ایڈی خواجہ کچھ نہیں اگر کرتے تو ایڈی خواجہ صاحب کو پھر مطلب ہے کہ پھر ہر چیز کسی مقصد کے تحت اس طرح گالیاں بھی کسی مقصد کیلئے بنی ہیں تو مجھے پوری امید ہے کہ سندھ پولیس کو جو گالیاں اتنے سال سے پڑھ رہے ہیں ایڈی خواجہ صاحب انگاہیوں سے دور رہتے ہوئے کچھ کر کے دکھائیں گے ان دو چار بدماشوں کو ضرور پکڑیں گے جی میں نے یہ وزراؤ ایران یہ بدماشیہ کا نام لیا میں نے مجموعی تو کہ ان کو ضرور پکڑیں گے جو کہ پولیس کو خچا دیکھ اور جو ان کو ہٹانے میں دیکھیں نا جو اور انہوں نے خود کہا کہ میں بحال ہونے کے بعد پکڑوں گا تو اب ایڈی خواجہ صاحب اس پرگرام کے روز کا ان کی کارگردگی کا جائزہ رہے گا کہ ایڈی خواجہ صاحب نے سندھ میں کیا کیا ہے اپر صاحب سندھ حکومت چیلنج نہیں کر سکتی چیلنج کر سکتی ہے چیلنج کرتی رہے گی سپریم گورٹ میں ابھی تو کچھ کریں چیلنج ہوتا رہے گا یہ بھی چیلنج انہوں نے بھی کیا ہوا تھا کچھ کریں باتیں باتیں بس کریں پریس کانفرنس پھول دے رہے ہیں بچوں کو یہ ڈرامی اسی بند کر رہی ہے پولیس کا کام نہیں ہے جا کے پکڑیں جا کے گھنوں کو اگر ہمتے جائیں جا کے چار گھڑیاں لے کے جائیں جا کے پکڑیں چاپیں ماریں پولیس اور کیا کریں ان کو عدالت اور کیا کریں اور کیا کریں عدالت ان کو بھال کر دی اختیارات کے صدق آپ جائیں جا کے ان کے پولیس والے نہیں شہیت ہوئے ادھر کانفرنس ادھر خطاب ادھر یہ ادھر وہ تقریریں ادھر پھول کے بات کام کرو جا کے اپنے کام نتا کرو اختیارات کے صدق بھال کر ایک گرسار کرو جا کے ختم کرو کسے کو پورے ملک پولیس کھڑی ہو کے ان کے ساتھ ان کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے اب بھی کچھ نہیں کرنا گو 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 باندھ کے گھر جائے میرے اپنے جوتے کھائیں جا کر ویلیوں کھائیں لوگوں سے تو میرا خیال یہ ہے کہ اب ایڈی خواجہ صاحب سمیت تمام ادارے تمام ادارے اب ان پر لوگوں کی نظر ہے کہ ان لیے کر کیا رہے ہیں پرکت پرکت آٹ صاحب اور ایڈی خواجہ صاحب پر خاص طور پر عدالت دیکھیں شریف سڈل کتنے آئی جیز ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں پوری ملک کی پولیس کھڑے ہوئے ہیں یہ پولیس کی عزت کا معاملہ ہے یہ پولیس کی عزت کا معاملہ ہے کہ اس ملک میں پولیس کھڑی ہو سکتی ہے کی نہیں پتہ تلے یہ کوکو بن کے وہ چکرینیں کر رہے ہیں کھڑے ہوئے تحفے دے رہے ہیں اسکل کے بچوں کو بھائی جا کے گرفتار کرو آٹھ دس لوگوں کو پکڑا کے دکھاؤ چوبیر ستالیس گھنڈوں میں دو دن میں چار دن میں کافی درامے بازی ہو گئی جی شیراف صاحب نیاب کی ریفرنسز کے حوالے سے کیا ان میں کیونکہ ای سی ایل میں نام ڈالنے اور اساسے ضبط کرنے کے جو درخواست مسترد کی گئی تھی کیا ان کو ریفرنسز میں بھی شریف خاندار ساکڈار ساکڈار ساکڈ کوئی دیف مل سکتا ہے ایک تو سب سے بڑا مسئلہ دس تاریخ کا وہ ایبت آباد کا جلسہ میاں نواشی صاحب نے منصوب کرتی ہے اچھا ابھی تک لندن سے یہ نہیں پتا کہ میاں صاحب پر آتے ہیں آ بھی سکتے ہیں لیکن کیا ہو سکتا ہے کہ وہ نائے آج ساتھ تاریخ ازر گئی نا آج پاکستان مسلم لیگ نواز کا نیا صدر منتخب ہونا تھا صدر کون ہے اس کا کون صدر ہے سردار یاکوب خان صاحب وہ انہوں نے ساتھ تاریخوں الیکشن ہونا تھا الیکشن کے بعد نیا صدر آنا تھا اتنی بڑی جماعت وہ الیکشن دبردوس ہو گیا کہیں بیچ میں شہباز شریف وہاں پہنچ گئے ہیں وہاں پہنچ گئے بھائی کو منا رہے ہیں کہ بھائی کسی طرح واپس آکے کوئی معاملات معاملات تیہ ہو کیا معاملات تیہ ہوں گے شہباز شریف صاحب خود دبردوس ہو گئے ہیں بیچ میں دیکھیں نا وہ ہدیبیہ ہدیبیہ نہیں کھل رہا وہ سپریم کورٹ کہہ چکے ہدیبیہ کھیلو وہ چین میں نیب ہدیبیہ نہیں کھل رہا اب مسئلہ یہ ہے کہ ہر ایک میں نظر ہے لوگوں کی ہر ایک پیر نظر ہے اب یہ لاہور میں کیا سیابہ پڑھا ہوا ہے بیگم کنسون نواز صاحبہ اللہ تعالیٰ انہیں صحت دے وہ ان کی طبیہ ٹھیک ہے وہ جیتنا ایک پھیلا دیا تھا نا وہ کینسر ہو گیا یہ ہو گیا وہ ہو گیا لیمفومہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے وہ ٹھیک ہے کافی طبیت ان کی بہتر ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہاں پر وہ کاغذات نامزدگی جو چیلنج ہوئے تھے ان کے ایک بینج بنا وہ جیج صاحب جو تھے انہوں نے ماذرت کر لی وہ بینج ٹوڑ گیا پھر دوسرا بینج بنا جیج صاحب نے ماذرت کر لی دوسرا بینج بھی ٹوڑ گیا اب ایک تیسرا بینج بنا ہے اب تیسرا بینج بنا ہے تین رکنی بینج عدالت کا اچھے جیج ماذرت کیوں کرتے ہیں مجھے آج تک نہیں پتا کہ جیج کیوں ماذرت کر کے کہتے ہیں نہیں یعنی یعنی عدالت نے ایک بینج بنا دیا جیج نے ماذرت کر لی اب میں کوئی توہین میں تو آرام سے کہلوں مجھے سمجھ نہیں آتا وہ جیج نے ایک بینج بنا ماذرت کر لی بینج ٹوڑ گیا دوسرا بینج بنا دو بھی ٹوڑ گیا تیسرا بینج بنا وہ سنے گا بیگم کنسون نواز صاحبہ کہ کاغذات نامزدگی آج سے رہ گئے ہیں دس دن اب آپ آج کا دن میں نکالتے ہیں تو رہ گئے ہیں سترہ کوئی ایک چین ہے نا تو اب رہ گئے ہیں نو دن نو دن بعد اس ملک میں این اے ایک سو بیس ساری دنیا ایک طرف ادھر نورت کوریا پیسے ویک ادھر ٹرمپ دنیا ایک طرف ہے ملک پھضا ہوا ہے یہ این اے ایک سو بیس میں کیونکہ این اے ایک سو بیس میں بیگم کنسون نواز صاحبہ کا جو پورا خاندان ہے وہ خاندان کے غلاب ہو گئے ریفرنسز اچھا اس میں مریم نواز صاحبہ کبھی ہو گئے میری بہن مریم نواز صاحبہ اور میرا بہنوئی کیپٹن صفدر محصوم آدمی ان کے غلابی ریفرنسز دائر ہو گئے ہیں اب ریفرنسز کے بعد جو میں مجھلہ یہ ہے کہ وہ ایسیل میں نام لگتا ہے جائدادیں ضبط ہوتی ہیں نہیں ہوتی ہیں کیا ہوتا ہے وہ ایک نیب نے کچھ کہا ہے ایک نے کچھ کہا ہے اجازو الحسن صاحب نے ظاہر ہے اب کل دیکھتے ہیں کل اس پر بات کریں گے کہ وہ ریفرنسز آتے کے ہیں سامنے جی اگر تو وہ ڈھیلے ریفرنسز ہیں اگر تو وہ ریفرنسز میں دم نہیں ہے لوگوں نے اٹھا کے ایسے کچھرے میں ڈالنے اور نیب کو بچڑائی کر دینے دیکھیں نا لوگ اس وقت بلکل کسی موڈ میں ہیں ہی نہیں کہ یہاں پر کوئی ڈھیلہ آدمی کوئی کوئی حلقہ لوگوں دیکھیں لوگوں آپ یقین کریں یہ نیب یہ کمرزمہ چودری صاحب ایک بڑے مناسب اچھا آدمی ہے ان کے ریٹائرمنٹ بڑے دن ہے میں نہیں چاہتا کہ میں اس پرگرام میں ان کا پوری ان کا داستان حیات کیوں سناؤ کہ ان کا کوئٹ مارشل کیسے ہوا تھا یہ کیا تھا کیا کسے تھے ابھی دن ہے نا ریٹائر ہونے میں تو بہتر یہ ہے ان سے کونسے کیس کیا انکوری ہیں اور ان چھیں کیسے ہوا مطلب وہ آنے شروع ہو جائیں گے اس لیے چیرمنٹ نیب صاحب آپ جو ہیں کل براہ کرم ریفرنس ایسا بھیجیں کہ اس کے بعد ہمیں لگے کہ آپ چیرمنٹ نیب ہیں ایک مہینہ رہ گئے عزت سے چلے جائیں خدا کا واسطہ ایک مہینے میں چار ساڑھے چار ساڑ کتنے چار ساڑ گزار ہیں پانچ ساڑ گزار گیا آخری آپ کا ہے عزت سے گھر جائیں تاکہ لوگ آپ کو یاد کریں یاد ایک چیرمنٹ نیب ہوتا تھا بڑا اچھا آدمی تھا یاد شروع میں پریشر میرا آخر میں عدالت ساتھ کھڑی ہو گئی جاتے جاتے اچھا کام کر گیا جاتے جاتے مطلب مطلب بابل کی دعائیں لیتے جائیں مطلب گالیاں سن کے جو نا دھتکار کے یہ حال نہ ہو اور فرانس میں جا کے سبیر بنے گئے تو گھر لینا ہے لوگوں نے فرانس فرانس دور رہ گیا پتہ جالے بیچ میں دبردود ہو گئے تو اس لیے اب ہے سفے نظر سندھ میں کیا ہوتا ہے ایڈی خواجہ کیا کرتے ہیں چیرمنٹ نیب کیا کرتے ہیں عدالت اپنی جگہ کھڑی ہے عدالتوں نے بیلکور یہ بینچ کیوں ٹوٹ رہے چیف جسٹس لاہور ایک بینچ بناتے ہیں وہ بینچ کیوں ٹوٹ جاتا ہے وہ بارحال اب وہ تیسرا بینچ بن گئے اللہ کرے وہ نہ ٹوٹے وہ بینچ ایک دن پہلے نہ ٹوٹ جائے اگلے دن الیکشن ہو پتہ ایک دن پہلے چاہ اس بینچ کی پوٹنس کیا ہے دیکھیں نا وہ بیگم کلسوم نواز صاحبہ کے کاغذات کی پوٹنس یہ ہے کہ اگر وہ جیت جاتی ہیں تو جیتنے کے بعد وہ ایسے ریورٹ ایک الٹا جلو چلے گا جو یعنی ایسے کر کے ہوگا نا وہاں سے جیٹی روڈ سے واپسی کا سفر ہوگا وزیر آزم ہاؤس کی طرف شاید خان عباسی صاحب پریشان ہے کہ میں آج سے ایک دس دن کے بعد وزیر آزم ہوں گا یا نہیں ہوں گا یا بیگم کلسوم نواز آ جائیں گی یا بیگم کلسوم نواز صاحبہ جو آ رہی ہیں وہ کیا ایمین بن کے بیٹھیں گی یا وہ وزیر آزم اچھا وہ وزیر آزم بنتی ہے بہن میری چاہتی ہے میں پھر دختر اول بن جاؤں اچھا میاں صاحب مردے وال ہوں گے ایسی ہوگا نا اگر ان کی بیوی وزیر آزم بن گئی تو وہ مردے وال ہوں گے اور کیپٹن سفدر دمادے وال ہوں گے اور وزیر آزم ہوں گی مادر ملت ثانی ہوں گی اب مسئلہ یہ ہے اور پھر الٹا ایک جلو چلے گا جی ٹی روڈ سے واپسی ٹھیک ہے نا کیپٹن سفدر سمدھی آواز اس میں وہ مجھے کیوں نکالا والا نہیں ہوگا اس میں کیا ہوگا روک اس میں کچھ اور نعرہ بن جائے گا وہ واپس چلے گا جی ٹی روڈ سے پھر ہماری بین اس میں آگے آگے اور وہ نعرے لگاتے ہو واپس آکے ادھر کبزہ ہو جائے گا لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس ریفرنسی جو ہیں وہ ریفرنسی جو آگے چلیں گے اس میں بیگم صاحبہ کا نام بھی ہے اب بیگم صاحبہ ہمارے لیے جائے قابل اعترام لیکی مسئیبت یہ ہے کہ اس میں نام ہے تو کیا ہے میں نے تو نہیں ڈالا اچھا ادھر عمران خان صاحب نے بیس کانفرنس کیا چا جی انہوں نے اسحاق دار صاحب کو ہٹ مین قرار دیا ہٹ مین قرار دیا ہم سے اسطیفے کا مطابع بھی کیا اسطیفہ اسحاق دار کو جیل میں ہونا چاہیے اس وقت اسحاق دار منی لانڈری کا ملزم ہے عمران خان کو کیا ہوگی عمران آپ کو کیا ہوگی ہے اسحاق دار کو ہتکڑیاں لگتے منی لانڈری کا وہ ملزم ہے وہ اقرار کر چکے اس پر ریفرنسز ہیں اس کا نام ای سی ایل میں ڈال کیونکہ جیدات ادھر بھی اور باہر بھی ساری کر کے اس کو ای سی ایل میں ڈال کے جیل میں ڈالو اسطیفہ کیا چیز ہوتی ہے دیکھیں نا عمران بھی آج میرے خاصے تھوڑا تھا احولات رکھ گئے ان کو تو جیلوں میں ہونے ہیں یہ بدماشی ہے یعنی اسطیفہ دے کے کھر بیٹھ جائیں آرام سے دس ارب ڈالر کھا کے کما کے لوٹ پھوٹ کے اس ملک کو کرزوں کی دلدل میں دھکیل کے اسطیفہ کی گھر بیٹھ گئے یہ کیا سزا ہوئے پکڑو ان کو ان کے پیسہ نکلوانا ہے تو میرا خیال ہے عمران کی آج پریس کانفیس تھوڑی تھی ہلکی تھی بڑھ مہتات تھے عمران جیسے ہمارے آرمی چیف کل مہتات تھے آج عمران بھی تھوڑی سے مہتات تھے لیکن یہ ہے کہ میں کل کی جو کل ہم نے بحث اس پر بات فکر لی تھی جب کی تقریب پہ چیس نمبر کی تقریب پہ آرمی چیف کی جو سپیچ ہے نا میں بھی مہتاتوں کے بات کر رہا ہوں وہ بھی مہتات تھے ہم بھی مہتات ہیں میں ایک بات آکھو بتا دوں ایک بات آکھو بتا دوں آرمی چیف کوئی بات اور میں اس بات کو اپنی گمان کے طور پر کہہ رہا ہوں کچھ ایسا تھا جو آرمی چیف کہنا چاہ رہے تھے لیکن انہوں نے محول دیکھ کے نہیں کہا اور اس کا تعلق بدماشیہ سے تھا جی اور اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے یہ میں آپ کو بتا کچھ ایسا تھا جو وہ کہنا چاہ رہے تھے لیکن غالباً انہوں نے جو میں نے وجہ کل بھی بتائی تھی کہ یہ بگ بگ جھگ جھگ ساری شروع ہو جائے گی انہوں نے نہیں کی وہ رک گئے صرف کرپشن کا نام لے کے وہ خاموش ہو گئے اور ہمارے وزیر خارجہ کون ہے ہمارے وزیر خارجہ خواجہ آسف ابھی میں برود خواجہ آسف جو کہ آج چین چلے گئے آج چین چلے گئے اچھا ان کے ساتھ نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر بھی گئے ہیں اچھا وہ بھی گئے اچھا اور وہ چین جانے سے پہلے انہوں نے کہا ہے کہ یہ زیاؤلہ کے دور میں ذہنوں کو خراب کر دیا تھا زیاؤلہ کے دور میں ایک مجلے شورہ ہوتی تھی اس کے سرورہ ہوتے تھے اور مجھے نہیں بتا یہ خواجہ آسف تھا یعنی عجیب و غریب قسم کی بات زیاؤلہ کے دور کو کوسر ہیں مسلمین نواز والے اور افغان جہاد تو کہتے ہیں افغان جہاد تھا یا نہیں تھا یہ اچانک سب نظریاتی جو گئے ہیں اچانک سارے کے سارے نظریاتی ہو گئے ہیں آپ در اوقفہ لیں اس کے بعد میں بتاتا ہوں آپ کو کہ اگر ریفرنس ہلکا آیا ریفرنس میں جان نہ ہوئی اور عدالت اس کے بعد کیا کرے گی توہین عدالت نے کیا اڑائی گی نیب کو دیکھیں نیب کو ایک دن رہ گیا نا نیب کے بعد ایک دو دن کیا نیب کو اڑا دے گی کیا چیئرمن نیب کو اور باقی نیب کو توہین عدالت نیب کو تو ویسی روز گالی ہیں اتنی گالی ہیں فائز عیسیٰ صاحب کو پڑھیں باقی ججی صاحبان وہ تو اتنے زلیل نیب کے جو لوگ ہیں اچھے لوگ کتنے اچھے لوگ ہیں لیکن وہ عرفان منگی تھے وہ ان کو بھی سنا دیا فائز عیسیٰ صاحب نے شریک ملدے میں جی بیٹو روکھا لیں اس کے بعد میں سن پر آتے ہیں سن میں ایڈی خواجہ صاحب کچھ شکر ملے بھی چل نہیں بڑا ایڈی خواجہ عدالت نے بھال کیا ایڈی خواجہ بیٹو روکھا لیں بیٹو روکھا صاحب نازری ہمارے ساتھ بیٹو روکھا صاحب مہترمہ بیننزیر بھوٹو قتل کیس میں فائزہ کے خلاف پاکستان پیپلز پارٹی اور پولیس آفیسر ملزمان الگ الگ اپیلز دائر کریں تو روکھا صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کس پیسز پر اپیل دائر کریں گی اللہ جانتا ہے مجھے بالکل بھی نہیں پتا میں علیتی خواجہ صاحب کی پیس کانفینس سن رہا تھا سب سے پہلے تو مہترمہ بیننزیر بھوٹو صاحبہ کی ذرہ وسیعت نکال کے لیے اور اس کا پہلے فرنزک ایک ٹیسٹ کروائیں کہ کیا وہ مہترمہ بیننزیر بھوٹو صاحبہ کی وسیعت تھی یا نہیں تھی یہ نایت خان صاحبہ کا بیان کیا ہے وہ کب لکھی گئی تھی وسیعت کون سی تھی وہ تو سفدر عباسی صاحب اور آرمی زامی صاحب نے لکھائی پہچانی تھی نا لیکن لکھائی ذرا مقصر بھی ہو سکتی ہے تو وہ پہلے تو وہ ذرا وہ آجائے ہمارے سامنے وسیعت نامہ دوبارہ آجائے بیننزیر بھوٹو صاحبہ بیبوز پارٹی کو آپ کمال دیکھیں بیبوز پارٹی کیا پارٹی ہے ماشاءاللہ اس وقت بیننزیر بھوٹو صاحبہ کے قتل کا نام دسکس ہوتے ہی بیننزیر بھوٹو صاحبہ کیسی غیب ہوتی آپ دیکھیں چالک اوپر سے نیچے تک سارے کے سارے آپ دیکھیں کوئی آپ کو شخص نظر آیا جو کہہ رہا ہے بیننزیر بھوٹو صاحبہ بیننزیر بھوٹو صاحبہ کے پرس میں بلیک بیری کیسے نکالا تھا بلیک بیری عبدالرزا نوکر کے پاس کیسے نکلا بلا بلیک بیری اور وہ ایک ہفتہ کے اندر اندر میسک کیسے جانے شروع ہو گئے اس بلیک بیری سے دیکھیں بات ہی ہے خالی شہنجا کو جس نے مارا پھر خالی شہنجا کو جس نے مارا وہ کیسے مارا بلاز شیخ یہ بات جو ہے اس کی پھر آرام سے ہلا ہلا ہاتھ رکھیں پیپلز پارٹی کی قیادت اس وقت کوئی کسی بہت ہائی مورال جراؤنڈ پہ نہیں ہے اس وقت پانچ سال حکومت کر کے گئے ہیں اور ان کے وزراء یہاں تک کہتے رہے ہیں کئی وزراء میں یہاں بھی نامی کی دلیں دوں گا اور میں انڈر اوز بات کر رہا ہوں کہ دور صاحب ایسے چلی تو گئی بیننزیر بھٹو صاحبہ لیکن آپ یہ دیکھیں اگر وہ ہوتی تو ہم یہاں تو نہ بیٹھے ہوتے نا کہ ان کے وزراء بیٹھ کے جب کھا بھی رہوتے تھے تو اس وقت ایاشی کی دور میں کہتا ہم یہاں تھوڑی بیٹھے ہوتے مطلب بیننزیر بھٹو ہم یہاں تھوڑی رکھتے تو بہرحال ہم دعا کر سکتے بات یہ ہے پولیس آفیسر مزیمان کا تو سمجھ کیوں کہ پولیس آفیسر پیپنز پارٹی اگر آپ نے وہاں دھویا تھا اس پانی کو پیپنز پارٹی پرموٹ کیسے کر دی ان کو ملتان نے کیسے یوسف رضا گلانی نے پوسٹ کر دی مرزا کیا نامی دوسرا خرم شہزاد اور سعود ان کو کیسے وہاں میں لگا دیا ملتان کے اندر ان کو پرموٹ پرموشن ملتی رہی یہ پولیس ہم کہتے ہیں سابق پولیس آفیسر او بھائی ہے کہ یہ ذرا بے نظری بھٹو صاحبہ اور یہ پھر ایٹی خواجہ صاحب ذرا اوزیر بلوچ کی جی ایٹی پہ سائن کروائیں گے پولیس آفیسر سے کسی سے کہ ہمیں کچھ کرنا پڑے گا اسلام آدمی بیٹھ کے اب دیکھیں نا اوزیر بلوچ کی جی ایٹی وہ پبلک کرے نا پولیس والا جو لگایا تھا وہ سائن ہی نہیں کر رہا تھا وہ جی ایٹی یہ نکلنے کا مطلب ہے وہ یہ باتیں کم کریں اور اکام کریں اب دیکھیں تاریخ آگی ادارت دمنا کام پورا کر دیا جی ایٹی نے جتنا کام کرنا تھا وہ نے جی ایٹی میں کر دیا فوج کہہ رہی ہے ہم قانون کے ساتھ کھڑیں محتاط ہو کے دیکھیں محتاط پھر میں نے بات کی کہ اتنی محتاط تقریر کر کیا آبی چیف نے کہ کوئی یعنی آپ دیکھیں رہے انتہا پسندی ملک میں بڑھ رہی ہے بھئی انتہا پسندی کیسے بڑھ رہی ہے انتہا پسندی ایسے بڑھ رہی ہے کہ یہ یونیورسٹیوں میں کیسے اسٹورڈنٹ جا رہے ہیں انتہا پسندی اور بڑھ رہی ہے ٹھیک ہے بڑھ رہی ہے اس لیے جا رہے ہیں کہ یونیورسٹیوں کا خانہ خراب کر دی ہے دو نمبر جالی ڈگری ہولڈر اس یونیورسٹی کے اندر آکے بچوں کو ڈگریوں دے رہیں اور بچے دیکھ کے تماشا آکے یہ کون کھڑا ہوا ہے یہ ٹیچر اس نے نوکری ان کو لکھنا نہیں آتا نوکری بھی کیے پوری سندھ میں پنجاب کے اندر وائی چانسلر ابھی ڈیوٹی آئی یہ مریم نواز صاحب یہ الیکشن جو دو ہزار تیرہ کا ہے آج لوگوں کو سمجھ آ رہا ہے کہ کیا ہوا تھا دو ہزار تیرہ میں آج لوگوں کو سمجھ آیا ہے کہ دو ہزار تیرہ میں کیا ہوا تھا کیا کراچی تھا دو ہزار تیرہ کا کیا الیکشن ہوا ہوگا اس وقت آج آج اندازہ ہو رہے ہیں لوگ یہ قوم بلکل ہی قوم پوری کی بحیثیت مجموعی پانگل ہو گئے ہیں سارے کے سارے وہ ایک لاہور میں یعنی ایسا لگ رہا ہے اللہ ماف کرے وہاں اسکولوں سے لے کے وہاں پولیس والوں سے لے کے انہیں ایک سو بیس میں پٹواریوں سے لے کے وہ پوری دنیا لگا دی ہے ایک سیٹ کے پیچھے کیونکہ اس سیٹ جیتیں گے تو اس سیٹ کے نتیجے میں دوبارہ وزیر اعظم ہاؤس آئیں گے شاید تھا کھان اب باسی غریب جو ہے وزیر پیٹرولیوم وہ ٹرمینل ٹو جس کا اصل کام تھا اب وہ ٹرمینل ٹو ایل این جی کوٹے والا اب وہ اس کو یہ نہیں وہ آج سفیروں سے خطاب انہوں نے کیا ہے اور بھیجا خواجہ حاصف صاحب کو خواجہ حاصف صاحب چین چین کہیں چین سے جائیں گے روس روس سے جائیں گے ترکی پھر پتہ نہیں کچھ ہوگا بیچ میں اچھا اب وہ جائیں گے اور جا کے کیا کریں گے بات ان کو سفیروں نے سمجھا ہے ان کو لیکچر دیا گیا پورا کیونکہ ان کو چند روز پہلے تک پانی اور بجلی ٹھیک کر رہے تھے اس ملک کی اس ملک کے پانی اور بجلی کا بہران ٹھیک کر رہے تھے بجلی کا بیٹر 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 ان کی جب وہ ان کو ڈال دی ہے وہ خارجہ پالیسی دنیا کی ایشیا پیسے وہ جاکے ریشیانس کو بتائیں گے کہ یہ ایشیا پیسے میں یہ ہوتا ہے بالکن سٹیٹس ایسے ہیں ان کو ہسٹری کے سارا پڑھا پڑھو کہ ان کو رٹا پڑھا رٹسے میں مارت ہو جائیں گے ساد ناصر جنجوہ صاحب بیٹھے ہوں گے وہ ان کو بتا رہے ہوں گے یہ پڑھو یہ دو کا پہاڑا تین کا پہاڑا چار کا پہاڑا وہ فارن پالسیو پڑھتے پڑھتے جائیں گے وہ ایک ہفتہ پندر دن پہلے تک وہ بجلی پانیٹی کرے تھے ملک اچھا پانی بجلی کا وزیر کون ہے سو آہ عابد شیر علی صاحب نہیں وہ تو وزیر مملک وہ وزیر مملکت نہیں ہے پرموٹ نہیں ہوئے وہ واقعی وزیر کون ہے قواجہ عاصفی جگہ کون ہے مجھے بتائے کہ خدا کا واسطہ اچھا بارال وہ ادھر چلے گئے عابد شیر علی صاحبیہ میں عابد شیر علی دیکھ رہے ہیں چلے اللہ خیر کرے اچھا اچھا کوئی وزیر ہی نہیں ہے چلے جی یعنی شاید خان عباسی ہوئے نا پھر وفاقی وزیر کا مطلب ہے شاید خان عباسی اس کا مطلب ہے بجلی پاور بھی دیکھ رہے ہیں اس کا مطلب ہے اطلاعات کی بھی وہی وزیر ہیں اچھا نہیں ملی موران زیب صاحبہ تو فیڈل منسٹر نہیں ہے امیر صاحب اسٹیٹ ہیں یعنی اتنی سائی وزارت کے ان کے بات سے چلے ہو کہ اس کے بعد چھپن ستاون وزیر ویسی ہیں اللہ خیر کرے اب مسئلہ یہ ہے کہ شاید خان عباسی جو ہیں ان کو پہلے سفیروں نے بتایا خارجہ پولیسی کا پھر انہوں نے خواجہ آصف کو بتایا پھر خواجہ آصف کے ساتھ این اے سے گئے اور جاکا رہے ہیں چائنہ چائنہ کو بتائیں گے خواجہ آصف صاحب خارجہ پولیسی وہاں سے جائیں گے رسیہ پیوٹن اس دورے کا کیا نتیجہ نکل اس کے بعد جائیں گے امریکہ ٹرمپ درمیان میں آئے گا طیب اردگان سب اہم ممالک پاکستان کے لئے تو پھر اس دورے کا کیا نتیجہ نکل اللہ خیر ہی کرے پانی بجلی سارا پاور کا مصطحل ہو گیا تھا ملک کا تو کامیاب دیر کے طور پر جا رہے ہیں تو اللہ تعالی خیر ہی کرے میں سے بھی یہ بتا رہا ہوں کہ حکومت کتنے چل رہی ہے یہ ملک تب ہی تو کہتا ہوں یہ موجزہ ہے پاکستان نے ایک موجزہ ہے یہ ان سارے لوگوں کے ہونے کے باوجود چل رہے ہیں اور وہ کیسے چل رہے ہیں وہ جذبہ کے لنے در آرہا تھا آرمی چیپ کیوں سپیچ کو چھوڑ دیں آپ تو لوگ پیٹے ہوئے تھے جو پبلک چل رہے ہیں چیز نمبر چودہ وہ پبلک چل رہی ہیں ورنہ انہوں نے یعنی اب اچھا شاید خان خاکان اباسی کو ابھی میں نے پرائیم سٹر ہاؤس فون پہ پوچھا میں نے کہا ہے ان کے کیا تاثرات ہیں کہتے ہیں دوکٹر صاحب انہیں کچھ نہیں پتا کہ آج سے دس دن بعد وہ وزیراعظم ہوں گے یا بیگم کنسور نواز صاحبہ واپس آ جائیں گی انہیں جوتے کی نوک پہ رکھتی ہیں ہماری بین مریم نواز جوتے کی نوک جوتے نہیں ہیل جوتے کی نوک بھی کہہ سکتے ہیں یا جوتے کی ہل بھی کہہ سکتے ہیں وہاں رکھتی ہیں شاید خان اباسی سمیت تمام وزیروں کو بشمول ہمارے محترم سپیکر صاحب وہ حاضری دیتے ہیں وہاں جا کے اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ آدھے وزیر تو ادھا نے پتہ نہیں ستاون وزیروں میں سے ان کے ساتھ کون تھا ان کے ساتھ کی ہوگا ہماری محترم محترمہ ملیہ الودی صاحبہ نے شاید ویڈیو لنگ سے خطاب کیا انہوں نے کیا جاؤں گی میں اس کو شاید خان اباسی سے کیا میں لائن سیٹ کرنی ہے تو ڈریکٹ میں کنسوم نواز آئیب سے سیٹ کروں یہ تو پتہ نہیں کتنے دن نہیں ہے کتنے دن نہیں ہے تو میں کیوں رس لوں جا کے خواہ مقا میں تو انہوں نے ویڈیو لنگ سے خطاب کیا آرمی چیف آسٹریلیا جا رہے ہیں خبر ہے آرمی چیف آسٹریلیا جا رہے ہیں ایشیا پیسیوک کے حالات خطرناک ہیں بہت شدید اور جب سے یہ شمالی کوریان ان حالات میں آرمی چیف کا آسٹریلیا جانا اچانک جی اور بڑا ہم دور ہے بلکل راکٹ صاحب اس پر ہم بریک سار کر اپنی گفتگو جائی رکھتے ہیں ناظرین ہمارے ساتھ بلکم بیک ناظرین جی راکٹ صاحب آپ کہہ رہے تھے کہ آرمی چیف آسٹریلیا جا رہے ہیں آرمی چیف آسٹریلیا جا رہے ہیں اور دیکھتے ہیں وہاں پہ وہ دورہ سٹارٹ ہوگا کنفرمیشن ہوگی اس کی تو پھر اس کے بعد دیٹیل بات کریں گے آرمی چیف کے حوالے سے میں آپ کو ایک جو میں نے کل ان کی تقریر کے حوالے سے بات کی نا کہ وہ غالباً کچھ بدماشیہ کے بارے میں کچھ کہنا چاہ رہے ہیں کرپشن پہ وہ رک گئے کرپشن سے بڑھ کے انہوں نے بات نہیں کی مختات رہے ہیں اچھا کیا کیونکہ جو اس وقت ایک محول بنا ہوا ہے اس محول کے اندر عدالت کو بھی جو کچھ کہا جا رہا ہے وہ سب دیکھ رہے ہیں جی لوگے کے چنے نہیں ہیں فلان نہیں ہیں ہم نہیں مانیں گے اور فوج کو بھی انڈریکٹ بھی مشاہر بنایا جا نہیں پبلک سے پوچھ رہے ہیں تم بتاؤ قبول ہے فیصلہ لوگ کہہ رہے ہیں یہ کوئی نکاح ہو رہا ہے قبول ہے قبول ہے لوگوں سے پوچھ رہے ہیں عدالت نے فیصلہ کی ہے آپ خدا کے بندے عجیب قسم کے لوگ ہیں تمہیں قبول ہے وگرے قبول ہے نہیں قبول ہے نہیں قبول ہے عجیب و غریب قسم کے لوگ ہیں یہ ایک سو بیس میں دیکھیں نا توجہ کیا ہو رہا ہے بات یہ ہے کہ عدالت کا فیصلہ قبول کرنا پڑے گا انہیں جوتے کھائیں گے لیکن عدالت بھی ذرا متاتحس لیکن عدالت نے ریاست کی ریڈ بحال کرنی ہے اگر عدالت اپنی ریڈ بحال نہیں کر پا عدالت دیکھیں جیسے یہ اس کو کر دیا ایڈی خواجہ صاحب کو آج اب ایڈی خواجہ صاحب کو تمام اختیارات کے ساتھ بحال کر دیا کمپنسیو انٹرونجن تو ہو جائے گی انہوں نے تو پکڑے جانے ہیں اب یہ یہ جو ساری بدماشی ہے نا سندھ کی شگر ملے ہیں فلان نان ورمجید قبضہ گروب پانی بیچ رہے ہیں یہ ٹارگٹ کلنگ چینل ٹو کے ثرو کروا دیا یہ کروا دیا ان کو ایڈی خواجہ نہیں پکڑیں گے تو رینجز پکڑے گی رینجز نہیں پکڑے گی تو فوج پکڑے گی دیکھیں نا کسی نہ کسی کو تو پکڑنا ہے یا شہر یا ملک چھوڑ دیں نا آپ نے باجوہ صاحب کا انتہائی احترام اور آئین اور قانون کا احترام کرتے ہوئے یہ ملک پاکستان جو ہے آئینی آپشنز ختم ہوتے جا رہے ان لوگوں کے پاس آئینی آپشنز یہ جو تیہتر کا آئین تھا یہ تیہتر کے آئین کو اٹھاروی ترمیم کے بعد بیڑا خرک ہو چکا ہے آئین کا اس آئین کو اب بدماشہ آئین کو نہیں مان رہی پہلے کہتے تھے یہ وہ ملٹی ڈکٹیٹر نے آکے آئین توڑ دیا اب کہہ رہے ہیں کہ آئین ہمیں نہیں منظور آئین کے تحت ایسر نہیں ہوگا قبول ہے نہیں قبول ہے یہ کیا تماشہ ہے بھائی آپ کے خلاف فیصلہ آگیا قبول ہے اب یعنی تو اگر یہ عدالت اپنے دیکھیں نا عدالت کے پاس تو یہ کہ پولیس کو کہہ سکتی ہے وہ اب پولیس آگے کیا کرتی ہے ایڈی خواجہ کیا کرتے ہیں یہ مطلب موصوب کیا کرتے ہیں ان کے لئے پانچار پانے میں کلیر ہو جائے گا نا یہ اگر ایڈی خواجہ یہ بزنس مینوں کے ساتھ تقریریں کرتے ہیں اب نظر آئے نا لوگوں نے ان کی ایسی یہ بزنس مین کمیونٹی سے کتاب کر رہے ہیں ایڈی خواجہ بیٹھے ہوئے پولوں کا وہ گلتاستہ پہنا رہے ہیں یہ پولیس کے کام ہے بھائی جا کے پکڑو چوروں کو پکڑو گھونٹے پھر رہے ہیں وہ پروڈکل لو چھینو ان سے اچھا اب مسئلہ یہ ہے اچھا اور یہ جو شخصیات جن کا میں نام لے رہا ہوں انہوں نے پکڑے جانا ہے یعنی انور مجید صاحب نے اندر ہونا ہے ان کی بدقسمتی سے لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے اندر ہونا ہے انور مجید صاحب نے اندر ہونا ہے آپ نہیں کریں گے اور بہت سارے لوگوں نے اندر ہونا ہے بلکل آپ نہیں کریں گے یہ کوئی دوسرا کرے گا اور ہو سکتا ہے اس چکر میں آپ کو بھی اندر کر دیں ایڈی خواجہ بھی اندر ہو جائیں آپ اگر آپ سہولتکار کے طور پر ان کے کام کریں گے آپ بھی اندر ہو جائیں گے پولیس والے پڑھیں گے نہ اندر جتنے سارے آپ بھی ان کے ساتھ جمل ہو جائیں گے اس لئے سارے لوگ اپنا اپنا کام ڈھنگ سے کریں اچھا اب یہ تو بات ہو گئی ان کی دوسری بات یہ میں جو بات کہہ رہا ہوں نا کہ وہ اینی آپشنز کم ہوتے جارہے ہیں عدالت کی رٹ چیلنج ہو رہی ہے شک ہوا کسی نے بات کر دی توہین عدالت عدالت کے بارے میں الفاظ جو ہیں عدالت کے لئے بھی چیلنج ہے عدالت کے لئے بھی چیلنج ہے کہ وہ جو توہین عدالت کے سکرپ جمع ہوئے تھے عدالت کیا کرتی ہے ان کے ساتھ عدالت دباؤ میں آتی ہے یا پھڑکا دیتی ہے سب کے سب لوگوں کو جنہوں نے عدالت کی توہین کی نیال آجمی سے شروع کر کے تمام وزیروں کو یا چھوٹے بڑے کے لئے قانون مختلف ہے معافی مانگی ہے وہ لائر نے سارے جلو سروں نکال کے آخر میں لائر نے سے معافی مانگی ہے عدالت کے لئے قبول ہے قبول ہے قبول ہے تین دفعہ لوگ کیا تماشا بنائے ہوئے اب مسئلہ یہ ہے عدالت نے اپنی رٹ بال کرنی ہے ایڈی خواجہ سے بسم اللہ ہوئی ہے نیب کو اگر نیب عدالت کا فیصلے سے چونچا بھی ریفرنس ہوتا ہے ہدیبیا نہیں کیار کر رہی ہے چونچا بھی ہوتا ہے اس نیب کو توہین عدالت لگا کے عدالت کا مسئلہ ہے دیکھیں ہمارا مسئلہ نہیں ہے عدالت اپنی رٹ خود بحال کرتی ہے یا نہیں کرتی یہ سوال ہے آرٹیکل ایک سو نوے ایک سو چوراسی تین کے تحت انہوں نے سوموٹو لیا روزانہ کھلی اب نیب سے کہا کہ یہ کرو نیب کرتی ہے نہیں کرتی یہ عدالت نے اپنی رٹ بال کرنی ہے اور اس میں یہ اجازر حسن صاحب پروسیکیوٹی جنرل پر ناراض ہوئے ہیں یہ میں آپ کو خبر دے رہا ہوں یہ جو ریفرنس تیار کر کے لے کی گئے تھے اب دیکھنا ہے کہ ایک ریفرنس کی آتے ہیں عدالت کے تقدس عدارے کے تقدس میں کا سوال ہے اور عدارے نے اپنا تقدس خود بحال کرنا ہے بلکل عدالت کے فیصلے کے مطابق نیب کام کرتی ہے نہیں کرتی نہیں کرتی تو عدالت کی رٹ چیلنج ہو جائے گی فوراں تو کوئی رات سلتے لوگ یہ قبولے قبولے کرتے رہیں گے چار پانچ کو پھڑکانا عدالت کے لیے ضروری ہے جی راکش صاحب اپنے لیے ضروری ہے ریاست کے لیے بھی ضروری ہے اپنے ریٹ کے لیے بھی ضروری ہے کہ توہین عدالت میں کچھ لوگوں کو اندر کر دیں جی شکریہ راکش صاحب ناظرین کل دوبارہ ملتے ہیں اس کے وقت تین خبروں کے ساتھ نئے تفسیر کے ساتھ مہشہ کی طرف سے خدا حافظ راکش صاحب امید ہے نئے والوں صدر جاؤ صدر جاؤ صدر جاؤ ابھی بھی وقت ہے چوبیس گھنٹے انسان بن جاؤ کل انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اپنا دوستوری شداروں گردو نوہ کے لیوں کا سبق خیال رکھئے گا اللہ حافظ